موسیقی 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 درس و تدریس کا عمل موتل ہونے پر طلبہ بھی پریشان ہیں بائیس جنور اسے ہمارے کلاسز سٹارٹڈ ہیں اور ابھی تک ہمیں پکسڑی کا ٹیچر تک نہیں ملا اور ویسے اب پھر سے یہ تین ہفتے ہو گئے یہ سٹائف شروع ہیں ایڈمنسٹریشن اور پیوٹا کا مسئلہ ہے لیکن بیچ میں جو یہ وہ سٹوڈنٹ کیوں سفر ہو رہا ہے جلد از جلد کلاسز بحال کی جائے اگر یہ بحال نہ ہوئے تو ابھی ہم انیورسٹی کے مین گیٹ پر آئے پھر باہر مین انیورسٹی روڈ کو بند کریں گے مظاہرین کہتے ہیں کہ ڈسپیریٹی وہ میڈیکل الاؤنس ورکلورڈ کا زیادہ ہونا اور تنخواہوں سے کٹوٹی سمیت دیگر مطالبات کے حل کے لیے انتظامیہ سنجیدہ نہیں انتظامیہ اور ملازمین میں جاری اس جنگ نے طلبہ کا پارا ہائی کر دیا طلبہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کسی اور کا ہے اور وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے اگر بائیکارٹ نہ ختم کیا گیا تو کلاسز کی بحالی کے لیے احتجاج کریں گے کیمرمن سید اختر کے ساتھ کاشانوان آئی نیوز پشاور کوئٹا میں تین دن کی بندش کے بعد سیول اسپتال کا شعبہ حاسات فعل کر دیا گیا اوپیڈیز میں ہڑتالی ڈاکٹروں کی اکثریت اب بھی بائیکارٹ پر ہے محمد خالد کے ریپورٹ ینگ ڈاکٹرز گزشتہ پانچ ماہ سے ہڑتال پر ہیں ڈاکٹروں کے خلاف مقدمات اور گرفتاریوں کے بعد شعبہ حاسات سمیت تمام شعبے بند کر دیئے تھے تین دن کی بندش کے بعد سیول اسپتال کا شعبہ حاسات عام مریضوں کے لیے کھول دیا گیا ہے گورمنٹ نے بڑا کٹیکوری کے لیے کنویے کیا ہے ہم بائی فورس کچھ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے لیکن ہم سکلفل بھی ہیں تو ہم اپنی سکلز پروائیڈ نہیں کریں گے ہم ماس ریزگنیشن کی طرف جا سکتے ہیں سید کی سولیات کا فقدان دور کرنے کے لیے فوری اقدام اور جامع پالیسی مرتب نہ ہوئی تو پس ماندہ صوبے کے لوگ مزید پریشان حالی کا شکار ہو جائیں گے کیمرامین بابر خان کے ساتھ محمد خالد آج نیوز کوئٹا کوئٹا میں ٹرافک کے مسائل کم نہ ہوئے بستی علاقوں میں ڈیبل پارکنگیں ٹرافک کا نظام درم برم کر دیا ہے گرمی میں منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا ہے تفصیلات کیا ہیں جانیں گے آج اس کے نمائندے ہیں سوہیل احمد سے جی سوہیل بتائیے گا جی بالکل کوئٹا میں سڑکیں ٹھوٹ ٹھوٹ کی شکار ہے اور حکومت کی جانب سے سڑکوں کا جال بالکل بچھایا ہے نہیں گیا جس کے باعث روز بروز ٹرافک کے مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہے ہیں سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تجاوزات بھی ہیں اور سڑکوں پر جو شہر کے وستی علاقے ہیں وہاں پر ڈبل پارکنگ کے باعث لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں خصوصا جو اسکول کی چھوٹی کے وقت یا دفتر کے آنے اور جانے کے اوقات ہیں اس پر انتیائی رش ہوتا ہے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہوتا ہے جس کے باعث عوام اس شدید گرمی پریشانی میں مبتلا ہے عوام کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو سڑکیں ٹوٹ پوٹ کے شکار ہیں اس کی فوری طور پر مرمت کی جائے جبکہ شہر میں چونکہ سڑکیں انتیائی چھوٹے ہیں اور ٹرافک کا بوجھ ان پر زیادہ ہے دوسری جانب ٹرافک الکاروں کی کمی کا بھی ایک بہت بڑا سبب ہے جو ٹرافک آر جگہ جہاں ہوتا ہے خیبر پختونخواہ میں دوسرے مرحلے کے تحت بلدیاتی الیکشن کے لئے انتخابی مہم کا آج آخری روز ہے انتخابات اکتیس مارچ کو ہوں گے انتیس ہزار سے زائد امیدوار حصہ لے رہے ہیں اقلیتی نشستوں پر ایک سو سات امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا پشاور سے عظم رحمان کی ریپورٹ خیبر پختونخواہ کے دوسرے مرحلے میں بلدیاتی انتخابات اکتیس مارچ کو ہونے جا رہے ہیں جس کے لئے میدان سچ گیا مجموعی طور پر اتیس ہزار تین سو اٹھتیس امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اٹھارہ ازلا میں تحصیل میر اور چیئرمین کی نشستوں پر چھ سو اکاون امیدوار ویلیج اور نیبر اوٹ میں جنرل نشستوں پر تینہ ہزار تین سو اکتیس خواتین کی نشستوں پر تین ہزار دوسو ایک مزدور اکستان کی نشستوں پر چھ ہزار چھ سو دو نوجوانوں کی نشستوں پر پانچ دار چار سو چیالیس اور اقلیتی نشستوں پر ایک سو سات امیدواروں کے مابین مقابلہ ہوگا خیبر پخترخہ بلدیاتین دکھاباد میں اب تک اٹھارہ ازلا سے ایک ہزار تین سو اٹھارہ کانسلرز بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں عظم ریمان آج نیوز پشاور زلعی اورکزئی کا علاقہ ڈپا بنیادی سہولیات سے محروم ہے پینے کا صاف پانی ہے نہ بجلے کی کوئی سہولت ہے ماضی میں یہاں سے عوامی نمائندے منتخب ہوئے مگر مسائل نہ حل کر پائے اس وقت میں موجود ہوں لور اورکزئی کے علاقے ڈپا میں یہ علاقہ محرومیوں کا شکار ہے یہاں پر نہ پینے کا صاف پانی ہے نہ بجلی ہے نہ ہی سڑک کی بہتر سہولیات میرے ساتھ یہاں پر مقامی بشندیں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی آپ نے خود ہی دیکھا ہے میرے نظر سے نہیں اپنے نظر سے دیکھیں روڈ آپ نے خود دیکھ لیے اسکول دیکھ لیے اپنے گلیاں جو ہیں آپ نے دیکھ لیے یہ علاقے کے سارا جو ہے مسئلے مسئلے آپ نے خود دیکھیں مجھ سے نہ پوچھیں اس علاقے میں بہت بڑے مسئلے ہیں بہت بہت بڑے مسئلے ہیں صحیح جی آپ بلدیاتی انتخابات میں آپ نے حصہ لیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر کامیاب ہو پاتے ہیں تو یہ علاقے کی تقدیر بدل پائے گی یہاں پہ میں آیا ہوں یہاں پہ محروم ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں نہ روڈ ہے نہ ہسپیٹل ہے نہ اسکول ہے نہ اس کی صحت ہے نہیں اس کی باقی سیفٹی کی حوالے سے یہ لوگ بہت بہت مسئلے کشکار ہیں انشاءاللہ میں منتخبوں کی امرجنسی لگا کین یہ ایک واقع ہے یہ امرجنسی ہے اس پہ ہم عمل کر کے اس کی امرجنسی میں ہم کام کر لیں گے جتنے جی آپ نے سنا یہاں پر مقامی بشندے کی بات بھی اور جو بلدیاتی انتخابات میں تحصیل چیئرمین کی سیڑ سے کھڑی ہوئے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم بن پاتے ہیں تو یہاں پر امرجنسی نافذ کریں گے اور اس علاقے کی بنیادی مسائل حل کریں گے جی شمالی وزرستان میں پہلی بار بلدیاتی انتخابات منقض ہو رہے ہیں 31 مارچ کو تین تحصیلوں سے پچاس امیدوار چیئرمینشپ کے لیے میدان میں اتریں گے مزید جانتے ہیں نمائندہ عجلیوس محمد نومان سے جیسے کہ خیبر پہتنہ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 18 ازلام انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو اس میں شمالی وزرستان کو بھی تاریخ میں پہلی بار بلدیاتی انتخابات بھی 31 مارچ کو ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے جو ہے یہاں پر تمام تر انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں یہاں پر تین تحصیلیں ہیں شمالی وزرستان میں جہاں پر یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں میران شاہ ہیڈکوارٹر جو کہ ان تینیوں تحصیلوں میں سے سب سے بڑی تحصیل ہے یہاں پر شیئرمنشیپ کے لیے انتخابات ہوں گے جس پر 27 امیدوران جو ہے یہ آپس میں مدد مقابل ہے اسی طرح تحصیل میریلی سب ڈیویجن ہے یہاں پر بھی 12 امیدوران جو ہے وہ اس جو ہے میدان میں اتر چکے ہیں اور تحصیل رزمت سب ڈیویجن یہاں پر بھی انتخابات میں گیارہ امیدوران جو ہے وہ مدد مقابل ہے یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرح سے 268 پولین سٹیشن جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں جو کہ تمام کے تمام حساس ترین قرار دیے جا چکے ہیں جس کے لیے پولیس کی طرف سے باری نفری جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے پر بہت طف مقابلہ ہے ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے جو کہ اس وقت حکومت میں بھی ہے اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں میں خصوصاً این ڈی ایم جو کہ محسن داوڑ کی پارٹی ہے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی وہاں پر بھی اب جنون اور جذبہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اسی طرح دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمعیت علمہ السلام جو کہ ماضی میں یہاں پر ان کا بہت زیادہ ہولڈ رہا ہے اور یہاں پر ان کے ایم این ایس بھی منتحب ہوئے ہیں لیکن اس وقت ان کی پوزیشن جو ہے زلعی مانسیرہ میں بلدیاتی انتخابات میں کتنی بوٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے اور کتنی پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں یہ سے جانیں گے اپنے نمائندے محمد خرشید سے جی محمد خرشید بلدیاتی انتخابات میں جنوبی وزرستان کے تین سب ڈیویجنز کے لیے تین تحصیل چیئرمند کی نشستیں مختص کی گئی ہیں تحصیل لدہ تحصیل وانہ اور تحصیل سروکی سے اکتالیس امیدوار میدان میں ہیں جن میں ایک خاتون امیدوار بھی شامل ہیں چار لاکھ چھتیس ہزار سے زائد ووٹرز کے لیے دو سو اٹھکٹر پولنگ سٹیشن جبکہ چھ سو اسی پولنگ بوت قائم کیے گئے ہیں اور تمام پولنگ جو ہیں ان پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے الیکشنس ایک دن پہلے جبکہ سب کو حساس بھی قرار دیا گیا ہے پہلی بار خواتین کے ایک بڑی تعداد بلدیاتی اندخابات میں حصہ لے رہی ہیں ٹنڈو الہیار میں خواتین پر مظالم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تفصیلات جانتے ہیں ایڈو سرمائند عبداللطیف قائم خانی سے جیسے میں ٹنڈلائر پریس کرپ پر موجود ہوں یہاں پر جو ہے صافی بکلہ عدیب دانہ شور اور سماجی تنظیموں کو جانب سے خواتین بلخصوص طلبہ پر زیادتی خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے ریلی کے شرکہ سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کی ریلی کا مقصد کیا ہے جی پیس میڈیکل یونیورسٹی ہے نواب شاہ اس میں ہماری بچی کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس میں ہم نے ایف آئر لاج کروایا پہلے تو ایف آئر نہیں ہو رہی تھی ہم نے احتجاج کیا اس کے بعد ہماری ایف آئر لاج ہوئی اس کے بعد پولیس جو نے جواب داروں سے ملی ہوئی ہے انتظامہ یونیورسٹی کی جو ہے وہ پولیس اور انتظامہ دونوں ملے ہوئے ان جواب داروں سے ابھی تک وہ گردار نہیں کر رہے ہیں نو فبری کا واقعہ تھا جس میں مجھے جان لیمان مجھ پر حملہ کیا گیا جان سے مارنے کی کوشش کی گئی اور بولا گیا جب تک آپ گلاہ مصطفیہ راجبوت کی بات نہیں مانو گی اور بہار نکال ہوگی تو آپ کو بھی پنکے سے لٹکا کے پھر آپ کو بھی مارا جائے گا اور بولا جائے گا کہ اس نے بھی خودکشی کی ہم سوڈنٹس نائلہ رند ہو یا نوشین ہو یا نمرتہ ہو کسی نے بھی خودکشی نہیں کی تھی اس کو مارا گیا تھا مجھے عدالت ان کو یقین ہے انشاءاللہ مجھے سندھ کی ہر بیٹی کو انصاف ضرور دلائے گی آپ نے سنا کے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں جو عدالت مکمل اعتماد ہیں اور عدالتیں ہمیں انصاف دلائیں گی